کا وقت قریب ہے اتنی علامہ صدرہ کو اپنی زندگی ہی میں اتنی تریننگ دے دی اور اتنا تجربہ کار بنا لیا کہ علامہ صدرہ کی موجودگی میں جو بھی باطل فتنہ پیدا ہوتا ہے علامہ صدرہ گٹ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ناری تکبیر ناری رسالت جانشین حضور تاج شریعہ نور دینہ حضور تاج شریعہ حضور تاہیدے باللہ اور یاد رکھئے حضور تاج شریعہ نے اپنی زندگی میں جس شخصیت پر سب سے زیادہ اعتماد فرمایا جس شخصیت کو اپنا اعتماد قرار دیا جس شخصیت کی تحریر اور تخریر پر ہمیشہ بھروسہ کیا کرتے تھے جن کے مشوروں پر عمل کرتے تھے وہ شخصیت حضور محتیس قبیر دامہ ذلہ العالی کی ہے تاج شریعہ علی رحمت و بریضوان کو ورگلانے کی بہت کوشش کی گئی دونوں گزرگوں میں اختلاق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی محدیس قبیر کی شکایتیں کی گئی لیکن تاج شریعہ نے ٹیک کر ان کو خاموش کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں محدیس قبیر کو چھوڑ دوں تو بتاؤ ہندوستان میں کون آلیر ہے جس کے اوپر میں اعتماد حضور محدیس قبیر حضور محدیس قبیر جانشین حضور سبر شریعہ اور چونکہ حضور اسجد میاں نے بچپن ہی سے دیکھا کہ تاج شریعہ محدیس قبیر پر اعتماد کر رہے ان پر بھروسہ کر رہے ہیں ان سے محبت فرما رہے ہیں ان کا عزاز و اکرام کر رہے ہیں اس لیے تاج شریعہ کے گزرنے کے بعد اب حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا بھی حضور محدیس قبیر پر اعتماد فرما رہے ہیں ان کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں ان کا عزاز و اکرام اسی شان سے کر رہے ہیں جس طرح حضور تاج شریعہ کیا کرتے تھے اور الحمدللہ جس طرح تاج شریعہ سے حضور محدیس قبیر کا اتفاہ اخیر زندگی تک باقی رہا الحمدللہ انشاء اللہ اسی طرح حضور محدیس قبیر کا اتفاہ اور حضور محدیس قبیر کی معاپت حضور علامہ اجز رضا سے ہمیشہ ہمیں باقی رہے گی کوئی لگانے کی اور کوئی جھگڑا لگانے کی کوشش کریں لیکن ان دوڑا بزرگوں میں ذرہ برابر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے جس سے حضور تاج شریعہ نے محبت کیا ان سے آپ بھی محبت کیجئے جن سے حضور تاج شریعہ نے خوشی کا اور رضا مندی کا اظہار کیا ان سے آپ بھی خوش رہیے جن پر حضور تاج شریعہ اعتماد فرماتے تھے ان پر آپ بھی اعتماد کیجئے محدیس قبیر حضور تاج شریعہ کے اعتماد کا نام ہے محدیس قبیر تاج شریعہ کے بھروسے کا نام ہے اس لیے امثال شریعہ کونسل آف انڈیا میں حضور محدیس قبیر نے اپنی ثواب دید کے مطابق قاضی القضاة فی الہند کے احدے پر حضور علامہ اسجد رضا کا انتخاف فرمایا اور حضور علامہ اسجد رضا دیر تک انکار کرتے رہے لیکن سمینار کے علماء نے ان کو مجبور کیا کہ آپ اس احدے کو قبول کریں کیونکہ حضور محدیس قبیر فرما رہے ہیں کہ میں اس احدے کو کہیں اور نہیں برعیلی میں دیکھنا چاہتا ہوں اور برعیلی میں اس احدے پر کوئی اور نہیں بلکہ شہزادے تاج شریعہ فائز ہوں گے جیسے ہم پہلے حضور تاج شریعہ کے معامن اور مددگار تھے ٹھیک اسی طرح ہم آپ کے معامن اور مددگار رہیں گے برعیلی ہمارا دوسرا گھر ہے میں برعیلی سے دور نہیں ہوں جب جب کوئی ضرورت پڑے گی زیاء المصطفیٰ آپ کی چوکٹ پر حاضر ہوگا اور آپ کی تمام مشکلات کا حل پیش کرتا ہوا نظر آئے گا بری مشکلوں کے بعد حضور علامہ اسجد رضا نے اس منصب کو قبول فرمایا ہے محدش قبیر نے دعائیں دی علماء نے دعائیں دی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور علامہ اسجد رضا دامت فیوزہوں کے علم میں عمل میں اخلاق میں روزی میں بے حساب برکتیں نازل فرمائے اور ان کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں پروردگارِ عالم گذرگانِ طریقت کے صدقے میں ان تمام مسیبتوں کو دور فرما دے انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے گزر رہا ہوں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں مفتیِ آزم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفلِ انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں وآخر دعوانہ